اس ویڈیو کو سنبھال کر کے ایک بات سننے نون لیگ یہ کان کھول کے انہیں شکست سے زیادہ شکست فاش کا زمانتے ضبط ہونے کا خوف ہے وہ کہتے ہیں یہ نون لیگ کے وفد نے پیپلز پارٹی سے ملاقات کی جس کا مقصد تھا کہ پیپلز پارٹی کو عمادہ کیا جائے کہ ملک میں ہونے والے زمنی الیکشن میں حصہ رہی جائے ان کے خیال کے مطابق ابھی الیکشن میں جانے کا مناسب وقت نہیں ہے اگر زمنی الیکشن ہار گئے تو جنرل الیکشن میں بہت نقصان ہوگا تو کیا یہ الیکشن سے صرف اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی شکست واضح ہے اور ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے میں تو اخلاق صاحب یہ بات ہے ایک بار نہیں اور اور بھی بہت سے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں کیا تکلیف ہیں کیا مرور اٹھ رہے ہیں کس بات کا خوف ہے انہیں شکست سے زیادہ شکست فاش کا زمانتے ضبط ہونے کا خوف ہے کوئی نئی بات نہیں آپ نے تو اس خبر کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی وہ نوم لیئے گئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ جی سارا لوگ اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو زمنی الیکشن ہار گئے تو جنرل الیکشن میں نقصان ہوگا یہ بسارا یہ تو بات بڑی دیر میں پتہ نہیں دس بیس بار اٹھ تو کانسٹ اف ریپٹیشن میں ہی بات کر چکا ہوں لیکن آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں آپ نے لکھا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق کبھی الیکشن میں جانے کا مناسب وقت نہیں دائرہ لگاتے ہیں جی مناسب وقت ایک بات سن لیں نوم لی گئے کان کھول کے ان کے لیے وہ مناسب وقت آنا نہیں یہ وقت مناسب نہیں ہے آنے والا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا اس کے بعد کا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا اور اس کے بعد کا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا پیریٹ ایک صورت ہے وہ بھی سن لیں مناسب وقت وہ بھی بہت مناسب نہیں ہوگا لیکن دال دلیا ہو جائے گا وہ صورت یہ ہے کہ ایریکشن میں بھاری منڈیٹ جو کبھی نماز شریف کو ملا تھا اس کی وجوات خیر کچھ اور تھی لے کے پی ٹی آئے اقتدار میں آ جائیں یہ زلیل و خار ہو کے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور خاموشی سے انتظار کریں کس بات کا کہ پی ٹی آئے ڈیلیور کرنے میں فیل ہو جائیں اس کے بعد بہت مناسب شاید پھر بھی نہ ہو لیکن ان کے لیے مناسب وقت ہوگا میں اپنے سٹاف کو کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھیں اس کے علاوہ یہ کچھ بھی کر لیں امران خان کے خلاف اب یہ اس بلا سے جان چھوڑانا ممکن نہیں ہے زیاؤ لگ جیسا قتل بے رحم صفاق عدلیہ کترور مروڑ کے نصیم حسن شاہ جزا بندہ مان گیا بعد میں آج بھی اسے جوڈیشن مرڈر کہتے ہیں وہ تو بھٹو کو جان سے مار کے بھی نہیں مار سکا اس کی قبر پہ کوئی اللہ معاف کرے جو میرے موز سے نکلنے والا تھا بہا تو بندہ کوئی نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں جوڑا سٹاپ یہ بیگنوں شاہگنوں والے یہ جوڑا سٹاپ بندہ ہی کوئی نہیں موٹو کی قبر پہ رون کہیں ختم نہیں ہوتی یہ فرق ہوتا ہے جھوٹ کا سچکا جھوٹ قتل کر سکتا ہے مار نہیں سکتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہماری تو تاریخ ایسی ہے تو مناسب وقت و نون لیگیوں کو نہیں ملنا پیپلز پارٹی بھی یہ سن لے کہ جو ان کی لوجک ہے وہ ان تک رہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں اور ان کو کہہ دیں کہ تمہارا مناسب نہیں آنا اور ہمارا بھی نہیں آنا یہ بھی کہہ دیں ان کا مناسب سندھ تک محدود ہو چکا ہے سندھ تک ہی رہے گا ایک صورت ہے سورے کٹھے ہو جاؤں جاتی عمرہ میں بڑی جگہ ہے نون لی کے سارے لیڈریں کٹھے ہو جائیں ہر جمعہ کے جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد دعا مانگا کریں کہ علامیہ پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ہے یہ کامیاب نہ ہو اور ان سے بتر پرفارم کریں اور پورا ٹم پورا کریں پھر ان کا چانس ہو سکتا ہے ورنہ تیرا لٹیا شہر لاہور انہی سسیے بے خبرے قتم انہیں شکست سے زیادہ شکست فاش کا زمانتیں ضبط ہونے کا خوف ہے کوئی نئی بات نہیں آپ نے تو اس خبر کے حوالے سے بات کیا ہے کہ جی وہ نون لیے گئے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں جی ہار اس سارے لوگا اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو زمنی الیکشن ہار گئے تو جنرل الیکشن میں نقصان ہوگا یہ بسارا ہے یہ تو بات بڑی دن میں پتہ نہیں دس بیس بار at the cost of repetition میں ہی بات کر چکا ہوں لیکن آپ کے سوال کے جواب میں ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں آپ نے لکھا ہے نا کہ ان کی خیال کے مطابق کبھی الیکشن میں جانے کا مناسب وقت نہیں دائرہ لگاتے ہیں جی مناسب وقت پہ ایک بات سن لیں نوم لی گئے کان کھول کے ان کے لیے وہ مناسب وقت آنا نہیں یہ وقت مناسب نہیں ہے آنے والا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا اس کے بعد کا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا اور اس کے بعد کا وقت بھی مناسب نہیں ہوگا پیریٹ ایک صورت ہے وہ بھی سنیں مناسب وقت وہ بھی بہت مناسب نہیں ہوگا لیکن دال دلیا ہو جائے گا وہ صورت یہ ہے کہ ایریکشن میں بھاری منڈیٹ جو کبھی نماز شریف کو ملا تھا اس کی وجوات خیر کچھ اور تھی لے کے پی ٹی آئے اقتدار میں آ جائیں یہ ظلیل و خار ہو کے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور خاموشی سے انتظار کریں کس بات کا کہ پی ٹی آئے ڈیلیور کرنے میں فیل ہو جائیں اس کے بعد بہت مناسب شاید پھر بھی نہ ہو لیکن ان کے لئے مناسب وقت ہوگا میں اپنے سٹاپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو سنبھال کر رکھیں اس کے علاوہ یہ کچھ بھی کر لیں امران خان کے خلاف اب یہ اس بلا سے جان چھوڑانا ممکن نہیں ہے زیاؤ لگ جیسا قتل بے رحم صفاق عدلیہ کتروڑ مروڑ کے نصیم حسن شاہ جزا بندہ مان گیا بعد میں آج بھی اسے جوڈیشن مرڈر کہتے ہیں وہ تو بھٹو کو جان سے مار کے بھی نہیں مار سکا اس کی قبر پہ کوئی اللہ معاف کرے جو میرے موز سے نکلنے والا تھا بہا تو بندہ کوئی نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں جوڑا سٹاپ یہ ویگنوں شاگنوں والے یہ جوڑا سٹاپ بندہ ہی کوئی نہیں بھٹو کی قبر پہ رون کہیں ختم نہیں ہوتی یہ فرق ہوتا ہے جھوٹ کا سچگاہ جھوٹ قتل کر سکتا ہے مار نہیں سکتا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہماری تو تاریخ ایسی ہے تو مناسب وقت اور نون لیگیوں کو نہیں ملنا پیپلز پارٹی بھی یہ سن لے کہ جو ان کی لوجک ہے وہ ان تک رہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن کوئی ذہن میں رکھیں اور ان کو کہہ دیں کہ تمہارا مناسب نہیں آنا اور ہمارا بھی نہیں آنا یہ بھی کہہ دیں ان کا مناسب سندھ تک محدود ہو چکا ہے سندھ تک ہی رہے گا ایک صورت ہے سوارے کٹھے ہو جاؤں جاتی عمرہ میں بڑی جگہ ہے نون لی کے سارے لیڈر اکٹھے ہو جائیں ہر جمعہ کے جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد دعا مانگا کریں کہ اللہ میاں پی ٹی آئی کی حکومت آگئی ہے یہ کامیاب نہ ہو اور ان سے بتر پرفارم کریں اور پورا ٹم پورا کریں پھر ان کا چانس ہو سکتا ہے ورنہ تیرا لٹیا شہر لاہور نیسسیے بے خبرے قتم